تو ہم یہ سٹارٹ کریں گے آج یہاں پر 4.1 کا 24th کوششن سے اور اس سے پہلے کوششن کو سٹارٹ کریں یہاں پر کچھ لکھ لیا جائے یہ اس چیکٹر کا سب سے امپورٹنٹ کوششن ہے یوٹی میں اگزام میں یہ کوششن دے دیتے ہیں کرنے کو تو پی این یہاں پر اس سٹیٹمنٹ ہے 2N پلس 7 لیس دین N پلس 3 کا سکوئر اور ایک کوششن ابھی تک ہم کر چکے ہیں انیٹویلٹی کا آج انیٹویلٹی کے جتنے بھی کوششن میں انسی آئٹی میں دکھیں گے سب کو کر لیں گے اب کیونکہ کوششن انیٹویلٹی کا ہے اس لیے ون کے لیے بھی چیک کریں گے جب N یہاں پر ون ہوگا لیفٹ اینڈ سائیڈ رائٹ اینڈ سائیڈ نہیں ہوگی کیونکہ سائن انیٹویلٹی کا ہے تو ہمیں N کیا کرنا ہے دونوں سائن میں پٹ کر دینا ہے کیونکہ دونوں سائن ہی تو ہمیں فارمولا دیا ہے اس کے ادھر بھی اور اس کے ادھر بھی تو یہاں پر جب ہم N کو ون پٹ کریں گے یہ آئے گا 2 پلس 7 لیس دین یہاں پر ہم نے ون پٹ کرا 1 پلس 3 کا سکوئر یہ سوال کر کے بنے گا 9 less than 16 9 less than 16 which is which is true اور اگر یہ true ہو گیا تو اس کا یہی مطلب ہوگا P1 is true statement true for N is equal to 1 اس کے بعد یہ assume کر لیا جاتا ہے statement true for N is equal to K let us assume that statement true for N is equal to K تو جب ہم یہاں پر N کو K سے replace کریں گے ہمیں ملے گا 2 K plus 7 اور یہاں پر replace کرنے کے بعد K plus 4 کا square بنا دیتے ہیں equation number 1 تو ابھی تک کوئی بھی step ایسے نہیں ہے جو سمجھائے جائیں سب کومن ہی چل رہا ہے اس کے بعد ہمیں proof کرنا ہوتا ہے statement K plus 1 کے لیے بھی true ہوگا جو ہمارا last step ہوتا ہے we have to prove that statement جی بیٹا K plus 3 3 ہے 3 2 کیونکہ یہاں پر پھنٹ ہوگا نا مجھے یہ مالا فور یاد آیا جو بن گیا تھا we have to prove that statement true for N is equal to K plus 1 تو اب ہمیں یہ proof کرنا ہے statement K plus 1 کے لیے true ہوگا کیا proof کرنا ہے جاننے کے لیے ہم یہاں پر K plus 1 لگائیں گے تو P K plus 1 یہاں پر جب ہم K plus 1 put کریں گے 2 سے multiply ہوگا 2K plus 2 plus 7 یعنی آئے گا 2K plus 9 less than K plus 4 پرکار square تو statement K plus 1 کے لیے true ہو اس کے لیے ہمیں یہ proof کرنا پڑے گا اور ہمیں معلوم ہے یہاں پر inequality والے case میں کیونکہ left side اور right side تو ہوتی نہیں ہے تو ہم اس میں جو P کے والی equation ہے جو first والی equation ہے اس کا use کرتے ہیں اب ہمیں لکھنا ہے B ہے ہمارے پاس جو result ہے وہ یہی ہے اسی سے ہی کام چلانا ہے 2 K plus 7 less than K plus 3 square اب ہمیں اسی میں کام چلانا ہے تو ہم نے دیکھا یہ result ہمارے پاس ہے پھر ہم نے یہ دیکھا ہمیں یہ result لانا ہے یہاں پہ 2 K plus 7 ہے یہاں پہ 2 K plus 9 ہے تو ہمیں اسے اگر 9 برانا ہوگا اس کے لیے ہمیں یہاں پہ 2 کو add کرنا ہوگا تو تب ہی تو یہ بنے گا 2 K plus 9 کر ہم نے پڑھا تھا inequality میں کسی constant کو دونوں side add کر سکتے ہیں تو 20 میں ہم یہ کیا کرنا ہے adding 2 both sides جب ہم یہاں پہ 2 کو add کریں گے یہ تو بن گیا 2 K plus 9 یہاں پہ 2 کو add کریں گے اس K Square کو بھی Expand کر لو K Square plus 6 K plus 9 اور یہ ہم نے 2 کو کر لیا add جب ہم اس solve کریں گے تو ہمیں ملے گا 2 K plus 9 less than K Square plus 6 K plus 11 اور اسے ہم بنائیں گے question number second کیوں بنائیں گے بتاتے ہی جو result ہمیں لانا تھا وہ لانا تھا 2 K plus 9 less than K plus 4 ka Square لیکن ہمارے پاس result آیا 2 K plus 9 less than this اور جو یہ ہمارے پاس آیا ہے کیا یہ K plus 4 ka Square ہے نہیں تو اسی لیے اب ہمیں question کو اس کے آگے continue کرنا پڑے گا یہاں پر لانا تو K plus 4 ka whole square تھا لیکن آپ کچھ اور گیا تو کیسے اس problem کو solve کرنا ہے اس کے لیے ہمیں ہمیں اب اسے دیکھنا ہے اور اسے دیکھنا ہے کیسے دیکھنا ہے دیکھئے جو K plus 4 کا square ہم نے سے expand کر لیا اور expand کرنے کے بعد جو یہاں پر result آیا تھا نا یہ اسے بھی ہم نے لکھ دیا K square plus 6 کے plus 11 دے تو اب ہم کیا کرنے والے ہیں ہم اس سے اور اس سے کریں گے compare بتاتیں کسے کسے جو یہ ہم نے expand کرا اور جو یہ آیا اب ہم ان دونوں کا comparison کرنے کیسے کرنے دیکھئے ان دونوں میں K square تو common ہے ہے common اور 6 K جو ہوگا یہ K کی کسی بھی value کے لیے 8 K سے چھوٹا ہی تو ہوگا اسی طرح سے جو 11 ہے that is less than 16 6 K 8 K سے چھوٹا ہے 11 16 سے چھوٹا ہے اسی لیے اسی لیے K square plus 6 K plus 11 10 ھین ہم ایسے visibility پوری free میں نے کر دیا اب clear ہے اب ہاں اوکے تو یہ اس سے less ہے اس کا یہ تو مطلب ہے K square plus 6 کے plus 11 جو ہوگا یہ اس سے چھوٹا ہو جائے گا K square plus 8 کے plus 16 سے چھوٹا ہو جائے گا مانتے نہیں مانتے نہیں اور اس کا کیا مطلب ہے K plus 4 کا square یعنی K square plus 6 K plus 11 is less than K plus 4 کا square اسے بناو equation number third اب یہ بتائی یہاں تک جتنا بھی لکھا یہ لانا تھا یہ آ چکا تھا ہم نے دونوں کا comparison کرا اس سے result یہ آیا کہ یہ اس سے چھوٹا ہو گا clear c پتہ رہے نا کرا دیکھ کرا کیوں کرا اس لیے کی جب ہم نے two کو add کرا جیسے کل ہم نے question کرا تھا add کام بن گیا solve ہو گیا لیکن لیے دونوں کا comparison ہو رہا ہے دونوں کا comparison ہو رہا ہے تو ہم نے دونوں کو compare کر کے یہ proof کر دیا کیا proof کر دیا کہ یہ اس سے چھوٹا ہوگا اب سمجھو second والی equation میں یہ مطلب یہ کا مطلب ہے 2k plus 9 اس سے چھوٹا ہے third والی equation میں یہ k plus 4 k whole square سے چھوٹا ہے اس طرح سمجھو اگر a less than b ہے اور b less than c ہے تو اس سے کیا result آئے گا a less than clear پہ تو یہ condition تو یہاں پہ بن رہی ہے na a less than b b less than c so from so from second and third کیا result ملا کرا کمپریزن کرنے کے بعد یہ solve ہوا اس لئے کل کے lecture میں نہیں کرا ہے کیونکہ time کمپڑ جاتا نا اچھی دورہ clear نہیں ہوتا بتائیے any doubt دیکھو اب مال لوں a quantity a ہے b smaller a less than b اور دوسری quantity b ہے c تو ان دونوں کا یہ result نکلے گا cc بھی چھوٹا ہوگا اور یہ یہاں پہ بن نمبرہ تھا یہ اس سے less than تھا اور یہ اس سے less than تھا تو 2k plus 9 بھی اس سے less than ہونا چاہیے نا اوکی تو بیٹا ہم نے یہ inequality والا question بہت بڑھ question کر لیا ہے power اب ہم کیا کرتے ہیں ncrt میں آپ کے inequality والے اور question ہیں سارے question کو آج کر لیں گے example number 2 نکال لیے گا اور پڑھ ایک اور question prove that 2 کی power n greater than n for all positive integers ٹھیک ہے ابھی کرتے n n کو ہم نے پہلے 1 لگایا تو 2 greater than 1 آئے سبھی کو معلوم 2 ہوتا ہے statement ہو گیا 1 کے لیے 2 جانے 2 سے ملتی کر لیا 2 into 2 کی power k greater than 2 k اور اسے ہم نے لکھا 2 کی power k plus 1 greater than اسے ہم 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 لکھا k k k بتائی ہا کو ڈاؤ سے اس کا سمدھان کرا جائے دیکھ بہت سمبل سی بات تو بہتر کرنے کے لئے بنا لو second equation کچھ نہیں فرق پڑتا k plus k always greater than k plus 1 اس statement کا مطلب کون کون سمجھا دیکھو بیٹا نہیں سمجھے ہیں تو لیجے پرکاش ڈالتے ہیں کچھ یاد آیا سب سے پہلے statement کو 1 کے لئے 2 کرتے تھے پھر مان لیتے تھے 3 4 سب کے لئے ہوگا last natural number پہ آتے تھے اور ایسا assume کر لیا جاتا تھا statement k k do ہوگا اس کا کیا مطلب ہے یہاں پر جو k دکھائی دے رہا ہے یہ تو بہت ہی آگے کا natural number ہے جو بھئی اب 1 سے بڑا ہو ہونا چاہیے clear point تو بتائیے answer آیا یا نہیں آیا from from second and third یہ اس سے بڑا یہ اس سے بڑا جس کا مطلب ہے نہیں پھلت ہویا 2 کی پا 1 k plus 1 greater than k plus 1 آگیا result اور اس result کا مطلب یہ ہے p k plus 1 is true یعنی by p m statement true for all n belongs to n any doubt any doubt تو یہ ہم نے inequality کا ایک question ہمیں nc rt میں دکھا ہم نے اس question کو کر لیا cover ایک اور question دکھاتے ہیں example number fifth پہ آتے ہیں example number fifth کو پڑھئے p n haa تو اس کا مطلب بتائیں گے نا جنتہ نہ کریں type وہی ہے sub type وہی ہے nishant رہو one plus x x کی power n greater than equal to one plus nx اور اس کے بعد جو دیا ہوا ہے اسے بھی دھیان دیں گے natural number تو ہمیں معنومی ہوتا ہے اس میں ہمیں دیا ہے x greater than minus 1 ٹھیک ہے دیکھ اس کا کیا مطلب ہے یہ اس سے greater ہوگا یا equal ہوگا یہ تو مطلب اس کو ہم کیسے read کرتے ہیں greater than or equal to یعنی یا تو equal ہی ہوگا یا greater ہوگا دونوں کیسے ہو سکتا چلیے بات کرتے ہیں جب n 1 ہو n کو اگر ہم 1 لگاتے ہیں تو ہمیں ملا 1 plus x اب یہاں پر ہم نے n کو 1 لگایا تو ہمیں کیا ملا 1 plus x اب بتاؤ بیٹا کیا یہ true ہے نہیں کیونکہ 1 plus x is اگر ہمیں دیکھنا ہوگا نا کہ equal greater ہے یہاں پر دونوں equal ہیں تو 1 plus x is equal to 1 plus x which is true P1 is true یا تو greater ہوگا یا equal ہوگا equal है any doubt ab 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 kya karna hai let us assume that statement true for n is equal to k to ہم نے مان لیا statement n is equal to k 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 کے لئے true ہوگا تو اس کا مطلب ہے یہاں پر end کو ہمیں k سے replace کرنا ہے اب finally ہمیں یہ prove کرنا ہے یہ k plus one کے لئے بھی true ہوگا we have to prove that statement true for we have to prove that statement true true for n is equal to k plus one تو اب ہم یہاں پر کیا کریں گے n کو k plus one لگائیں گے greater than equal to تو فائنلی ہمیں اب یہ proof کرنا ہے اور اگر ہم نے یہ proof کر لیا تو کوششن ہو گیا فینش ٹھیک ہے سارے نیچول نمبر یہ ہے اب proof کرنے کے لئے کیا کریں گے ہمارے پاس ہے کیا first equation ہے ہمارے پاس one plus x کی power کے greater than equal to one plus x ہمارے پاس یہ ہے اور یہ لانا ہے اب دونوں کو ڈھنگ سے دیکھو normally کیا ہوتا ہے نا ہم ایک طرف دیکھتے جیسے ہر کوشن ہم دیکھا ہم نے سائٹ دیکھا تو one plus x کی power k plus one ہے one plus x کی power k ہے یہ k plus one کب بنے گا بلکل صحیح اب سمجھ گئے تم لوگ concept logic دونوں سائن one plus x سے multiply لائے کریں گے بھی یا تب ہی بنے گا note کرو آگے بڑھنا ہے next page تو ادھر تو آ جائے گا one plus x اور whole power k plus one اور یہاں پر کیا آئے گا greater than equal to one plus kx اور multiplied by one plus تو یہ تو بیٹ ایسی رہے گا یہ تو آج چکا ہے result اور یہاں پر بریکٹ کو multiply کر لینا ہے one plus x plus kx plus kx square اور اس کے بعد کیا کرنا ہے دیکھئے یہاں پر جو ہمیں result لانا تھا ایک بار اسے دیکھتے ہیں ایک بار جو ہمیں result یہاں پر لانا تھا یہ ہے one plus kx plus x ہے یعنی اس میں سے اگر ہم x کو common نکال دیں تو k plus one into x آ رہا ہے اور پہ 0.9 ہے اور اگر ہم x کا square کر دیں تو اس کا square کتنا آئے گا point جو جو یہ concept concept سمجھا تھوڑا 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 تھوڑے ہوگی جاتے ہیں اسے یہ ہوگیا concept بس اب اب آتے ہیں question کی طرف اور question کی طرف آگئے x ہمیں دیا تھا minus 1 سے greater اسی لیے x square greater than equal to 0 ہوگا اسی لیے kx square greater than equal to 0 ہوگا اب آئی بات سمجھ میں ہمیں اس کا سمدھان کرنا تھا پہلے ہم نے x square کا reason دیا پھر ہم نے kx square کا reason دیا یہ 0 سے بڑھا ہے 0 سے بڑھے کا مطلب ہے یہ positive ہے اگر یہ positive ہے تو یہ پوری quantity یہ پوری quantity اس quantity سے greater ہوگی یا نہیں بلکل ہوگی نا ہمیں یہی تو proof کرنا تھا بھئی کہ یہ positive ہے اگر یہ positive ہے اس میں جڑے گا تو یہ اور بڑھا ہو جائے تو اسے ہم مان لیتے ہیں second equation چلو مان لیا اور اب اس کے بعد ہم لکھتے ہیں kx square greater than equal to zero ہو گیا اس کا مطلب ہے 1 plus k plus 1 into x plus kx square یہ ہوگا greater than equal to نہیں سیدھے سے جو greater than equal to 1 plus 1 plus k plus 1 x x اب سنو بیٹا یہ اس سے بڑھا یہ اس سے بڑھا third بنا دو from equation number second and equation number third کیا result آئے گا کیا result آئے گا 1 plus کی power k plus 1 is greater than equal to 1 plus k plus 1 into x تو یہ ہو گیا pk plus 1 true یعنی by pmi statement true for all n belongs to n تو آپ نے دیکھا ابھی تک جتنے question ہوئے ہیں سب میں یہ logic بیٹھ رہا ہے ab c سے بڑھا and so on تو اس لئے سارے question ایک ساتھ آگیا آج clear ہوگیا بیٹا اس کے بعد کیا کر آگر یہ kx square positive ہے 0 سے بڑھا ہی ہے اگر یہ 0 سے بڑھا ہوگا تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا جسے 1 2 3 and so مان مان لو اگر یہ suppose کر 2 بھی ہوتا ہے پورا suppose تو یہ پوری quantity سے بڑی نہیں جائے گی کیونکہ یہ ہاں پہ کچھ adding ہی ہو رہا ہے وہاں پہ kx square extra ہے جو positive ہے تو اس لیے یہ اس سے بڑا ہوگا ok اب جب یہ اس سے بڑا ہے اور یہ اس سے بڑا ہے تو یہ بھی تو اس سے greater ہونا چاہیے ایک اور example آپ کو دکھانے کے mood میں ہے example number 7 inequality example ہے بیٹھا ایک ٹام کریں چلو مت کرو پورے سکر پی رہنے پڑے ہے نا 1 square 2 square n square greater than کتنا دیا ہے n cube upon کیا یہ صحیح ہے کی 1 upon 3 سے greater ہے ہو گیا 1 کے لئے وہ تو true ہو نہ ہی ہو نہ ہی ہو کیا بتانا ہے اب جلدی سے مان لیتے ہیں سٹیٹمنٹ true ہوگا کے لئے کے لئے لیویج ہم نے بہت question میں لکھ دی ہے سمہیں نہیں لکھی ہے لیکن آپ لوگ یاد رکھئے گا یہ پلس کے بعد n square تھا نا پی مانچ نہیں تھا مانچ نہیں آیا تو یہ ہو جائے گا k square greater than k cube upon 3 اسے بنائیے first equation اب ہمیں یہ proof کرنا ہے k plus one کے لئے true ہوگا تو ہم جاننا چاہے ہیں ہمیں لانا کیا ہوگا اس پورے میں لگا دیں k plus one تو یہ ریزرٹ ہمیں لانا ہے جب ہم نے اس میں کے پلس پن لگایا ہمیں یہ ملا ہمیں یہ ریزرٹ لانا ہے اور اس ریزرٹ کو لانے کے لیے ہمارے پاس فرسٹ ایکویشن کا سہارا ہے وی ہے تو اسے دیکھو پھر اسے دیکھو یہاں پر k2 تک کا sum ہو رہا ہے یہاں پر k plus 1 k2 تک کا sum ہو رہا ہے مطلب اس sum کو اگر ہمیں یہاں تک لانا ہے تو اس کے لیے ہمیں دونوں side کیا add کرنا ہے بھائی سمپا سمجھو اس سے پہلے والی term کیا ہوگی k2 ہوگی نہیں ہوگی اگر اس سے پہلے والی term دیکھو تو وہ k2 ہوگی نہیں ہوگی اب یہ k2 تک ہے یہ k2 تک ہے اور اس کے آگے ہمیں یہ بھی لانا ہے یعنی دونوں side کیا add کرنا ہے بس بس تو یہ تو آپ کو ایسی لکھنا ہے اور یہاں پر آپ کو solve کرنا ہے کی کہ جلاب کر کے بتاؤ کہ solve بیٹا اس کا square open کر لینا then ارے تم خود ہی سمجھدار ہو یار k2 آگے کیا ہے بیٹا سب کے نیچے دیکھ دینا بات بھی کیا دیکھت ہے ایسے ہم لوگ ہی نہیں لوگ ہیں بیچتری آئے کے نہیں آئے کیا دیکھا دیا بس پلس کے آئے گا اس کے بعد بیٹا سکس کے اب تھوڑا دماغ لگے گا یار کیا سنو لانا تو k پلس من کا کیوب ہے اگر ہم مائنڈ میں تو دیو بہت چھوڑی یہ ہے چلو تم کہہ تو میں آئے کیا دیکھا ہے اگر ہم k پلس من کے کیوب کو ایکسپینڈ کریں k کیوب پلس 3 کے سکوئے پلس 6 کے پلس 1 ملے گا ہمیں 9 تھا ہے یہ لانا ہمیں k پلس 1 کا کیوب ہے اور ہمیں مل گیا یہ ببار اتنا اب دیکھو k کیوب دیکھ رہا ہے 3 کے سکوئے دیکھ رہا ہے اب 6 کے کو ایسے بھیک کرنا ہے کہ یہ بن جائے کیونکہ فارملا بنانا ہے 3 کے پلس 3 کے اور 3 کو لکھیں گے 1 پلس 2 ویسے ہی ہو رہا ہے ویسے ہی ہو رہا ہے بلکل ویسے ہی ہو رہا ہے یا تو آپ اسے ایکسپینڈ کروگے یا آپ اسے کروگے یہ پہلے سے یہ ایکسپینڈ ہے تو میں اسے نہیں کرنا وہ ویسے ہی رہا ہے ہمیں لاسٹ میں آپ دیکھ لیجئے آپ بلکل بہی ہو رہا ہے تو ہمیں اس طرح سے بریک کرنا ہے کہ ہمیں k پلس 1 کا کیوب بن جائے اور اس کا کیوب یہ ہوتا ہے تو 6k کو بھئیہ لکھا 3k پلس 3k 3k پلس 3k اور 1 آنے کے لیے 3 کو لکھا 1 پلس 2 لکھ سکتے ہیں بیٹا اب دیکھو اڑیے پہیے میں دیکھاتے ہیں 1 کا سکوئر سے لے کر k پلس 1 کا سکوئر کیا تھا greater ریٹا ہاں greater 1 اپ آن 3 اور اس بریکٹ میں اس بریکٹ میں دیکھو k q پلس 3k سکوئر پلس 3k پلس 1 یہ پورا مل کے کیا ہم لکھ سکتے ہیں a پلس 1 کا کیوب اور کتنا لکھنے کے بعد کتنا بچائے گا 3k پلس 2 بچائے گا سٹیپ کے لیے آرہے ہیں یا پھر سے دکھاؤں گا تو میں پیچھے اس میں k پلس 1 کا کیوب بھن گیا جو بچہ بولی تھی آیا ہے نا بس ختم کرنا اسے میں یا پھر سے دکھائیں گا یہ پوائنٹ تو سمجھ میں پکتا آیا ہوگا اب دیکھو ہی آگا سنو کہاں سے سنائیں ہاں لانا کیا تھا یہ پورا اس سے بڑا ہوگا آیا کیا یہ پورا اس سے بڑا ہوگیا تو اب آئی بات سمجھ میں کیونکہ اس میں یہ ایڈ ہو رہا ہے یعنی ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورا اس سے بڑا ہوگا ہی ہوگا جب یہ پورا اس پورے سے بڑا ہے تو یہ کیوت اتنے پارٹ سے بھی تو گیٹر ہی رہے گا لے گا ہاں بھی بتاتے ہیں لکھ کر کے بتائیں گے بڑی اتر ہے than k پلس 1 کا q ڈیوائیٹڈ بائے clear کیوں سنو میری بات جب جب یہ سم اس پورے سے گرٹر ہو گیا اچھا یہ بتاؤ یہ پوری کونٹیٹی اس سے گرٹر ہے نہیں ہے یہ پوری کونٹیٹی یہ پورا سم یہاں پہ اس پوری کونٹیٹی سے بڑا ہے ہے کی نہیں تو یہ پورا سم کیون اتنے پارٹ سے بھی تو بڑا ہی ہوگا چونکہ اس میں something ایڈ ہو رہا ہے جو ایک positive کونٹیٹی ہے مان دو اگر suppose اور یہ 10 ہے اور یہ 2 ہے تو جب ہم کہہ رہے ہیں 12 سے بڑا ہے تو یہ اس پورے 10 سے تو بڑا ہوگا نا تو ہم نے ہاں پہ کیا کرا کیونکہ کیونکہ بندہ کیوں بلانا تھا اور ہم نے دیکھا یہاں پر expand کر کے کچھ ایسا کیوں بن رہا ہے اسی لیے یہاں پی کے پلس بن is also true تو ہم کہ سکتے ہیں by PMI a statement proof for all and death belongs to capital N کلیا ہوگیا بیٹا کلیا بیٹا کی 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 موسیقی